لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر کسی نے کسی لڑکی کو طلاق دے دی اور طلاق بھی ایسی کہ تین طلاقیں دے کر فارق کر دیا اب وہ آدمی اس بندی کو واپس حاصل کرنا چاہتا ہے کوئی طریقہ ہے کہ نہیں ایک عام سا سوال ہے بہت لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے تو میرا بھائی قرآن اور حدیث کی روشنی میں تو اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے حلالہ اور حلالہ بھی ایسا کہ اس میں شادی ہو مجامعت بھی ہو اور شادی کرتے وقت نیا بیوی میں سے کسی ایک کی بھی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ شادی کرنے کا مقصد حلالہ ہے تاکہ یہ عورت واپس اپنے شوہر کے پاس جا سکے یہ عورت یہ سوچے کہ میں اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس جا سکوں ایسا کرنے پر وعید بھی ہے فرشتے لانت بھی کرتے ہیں اور شادی بھی نہیں ہوتی اور ایسی شادی سے جو تعلق پیدا ہوتا ہے چونکہ شادی نہیں ہوتی وہ مترادف زنا ہے تو اب یہ بات سمجھنے کہ حلالے کے بغیر عورت پہلے شوہر پر جس سے طلاق ہو چکی ہے تین طلاقیں مکمل طلاق ہو چکی ہے اس کے پاس واپس نہیں جا سکتی بغیر حلالے کے اور حلالہ اس نیت سے نہیں کیا جا سکتا کہ عورت کو واپس شوہر پہلے شوہر کے پاس بھیجنا ہے کیونکہ وہ حلالہ ہی نہیں ہوتا یہ ایک فطری طور پر اگر ایسے ہو جائے کہ بھئی ٹھیک ہے وہ عورت کی ایک بندے سے شادی ہوئی یا تو کسی وجہ سے شادی نہ نپسکی یا پھر بیوہ ہو گئی وہ ایک نیچرل قوزز کی وجہ سے معاملات ختم ہو گئے اب اس کے باس ہے کہ وہ پہلے شوہر سے دوبارہ شادی کر سکتی ہے اور اس پابندی کی وجہ بھی آپ میرا بھائی سمجھیں اس کو ذرا بہت سارے لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں اللہ تعالی نے اور اللہ کے رسول نے ایک ساتھ تین طلاقیں دینے سے سخت منع فرمایا ہے بلکہ سخت وعید ہے اس پر طلاق دینے کا ایک طریقہ ہے اور ایک وقت میں ایک ہی دی جائے گی بس اگر کوئی دے دے تو ہو جائے گی تین و ایک ساتھ بھی لیکن دینے والا گناہگار ہوگا طلاق کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں یہ کوئی گڑا گڑی کا کھیل تو ہے نہیں بہت ایسا حلال کام ہے جس سے عرش ہل جاتا ہے ایسا حلال کام ہے جو سخت منع ہے کہ نہ کیا جائے تو بہتر ہے ایسا کام ہے اس کو دینے کا طریقہ ہے اب ہمارے پاس جہالت کی وجہ سے لوگ اس طریقے کو فالو نہیں کرتے ہیں نہ ڈراموں اور فلموں میں تو لوگوں کی زندگی وہیں دیکھتے ہیں اور وہیں سے پھر دین سیکھتے ہیں معاذ اللہ یعنی جہاں سے سیکھنا چاہیے وہاں سے نہیں سیکھتے ڈراموں سے سیکھتے ہیں پھر آکے مسئلے پوچھتے ہیں فلاں ڈرامے میں تو حضرت ہو گئی تھی ڈراموں سے مسئلے نہیں سیکھے جاتے میرا بھائی وہ جو لکھنے والے ہیں ان کو خود دین کا اتنا پتا نہیں ہوتا اگر پتا ہو تو وہ اس طرح کے سین ہی نام لکھیں وہ امت کی اصلاح کے ڈرامے لکھیں امت کی بگاڑ کے ڈرامے نہ لکھیں پھر تو خیر بارال لمبی چوڑی بحض میں ہم نہیں جاتے ہیں تو یوں ایک طریقہ ہوتا ہے اس طریقے سے دی جاتی ہے اور پھر وہ طلاق کا ایک پروسس ہوتا ہے اسی لیے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ ایک ساتھ تین دے کے فارق ہو گئے وہ ہی پچتاتے ہیں پھر وہ ہی پچتاتے ہیں اکثر کیونکہ سوچا تو ہوتا نہیں خود سے میں آیا بھڑ 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 فارق ایسی ایسا لفظ ہے پھر اللہ تعالی نے اس میں ایک حکمت بھی رکھی جو آدمی ذہن کا زبان کا اتنا کچھا ہو جس کو اتنا بھی اپنے اوپر قابو نہ ہو کہ جب من میں آیا بھی بھی فارق کر دی مکمل فارق کر دی تو اے عورت تو ایسے مرد کے پاس واپس کیوں جانا چاہتی ہے جس کو تیری قدر ہی نہیں ہے اگر قدر ہوتی تو کبھی یہ الفاظ اپنی زبان پہ نہ لاتا تو اس لیے اللہ کی طرف سے یہ حکمتیں ہیں اس میں اول تو ایک پروسس کے ثرو دی جائے گی اور جب ہو گئی تو ایسے آدمی کے پاس واپس کیوں لوٹتی ہوئے عورت جس نے تیری قدر ہی نہیں کی تو تو جا کسی ایسے کے پاس جو پھر تیری قدر کرے کیونکہ تو عورا ہے تو بڑی پیاری چیز ہے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے چھپانے کی چیز ہے سوارنے کی چیز ہے تو عزت ہے گھر کی اس نے تیری عزت نہیں کی تو واپس کیوں جاتی یہ تو عورت کی عزت کے لیے عورت کی تکریم کے لیے اللہ نے قانون بنایا ہے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَادِ موسیقی 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 موسیقی